دیکھو بھائی اس چپٹر کی لاس ویڈیو ہے یہ چپٹر نمبر 11 بائیو اینرگیٹکس ٹھیک ہے نا تو اب اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کریپ سائیکل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور مطلب اتنا زیادہ کچھ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا چھوڑی چیزیں بتاؤں گا کچھ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چینج کا بتا دوں گا میں آپ کو صحیح نا اب دیکھو اس کا جو مطلب یہ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے یا آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے پیپر کے اندر اور مزید کی بات اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا اور اچھے سمجھنا ہے اور جلدی سمجھنا ہے تو آپ میری پلیلیس کے اندر جائیں شورٹ ٹرکس کے اندر شورٹ ٹرکس لکھیں آپ شورٹ ٹرکس آف ایم ڈی کیٹ بائیلوجی اس کے اندر کریپ سائیکل کو میں نے ایک ٹرک کے طور پر سمجھایا ہے جو کہ آپ کو بہت ایجیلی یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے ٹرک کے طور پر آپ اس کو پورا رٹا مار سکتے ہیں اب میں آپ کو کریپ سائیکل کا تھوڑا سا ایسی جنرل بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اپنی ورڈنگ میں کس طرح لکھنا ہے تو آپ کو اپنی ورڈنگ میں کس طریقے سے لکھنا ہے کہ دیکھیں اوکزیلو ایسیٹریٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کنورڈ ہوتا ہے سٹریٹ کے اندر صحیح ہے نا کریپ سائیکل کی بات کر رہے ہیں اور اس کریپ سائیکل کو پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا آورویو لیں اگر ہم تو اس کا آورویو کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ کریپ سائیکل کو ہم جو ہے وہ سٹرک ایسیٹ سائیکل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹی سی اے بھی سائیکل کہتے ہیں یعنی کہ یہ سیمپل آپ نے سٹرک ایسیٹ سائیکل ٹی سی اے ٹرائی کاروزالک ایسیڈ یہ آپ نے نام سنے ہوئے لگ رہے ہیں کہاں سنے ہوئے لگ رہے ہیں لائٹ ڈیپینڈنڈ ڈریکشن میں یعنی کہ لائٹ ڈریکشن کے اندر تو سیمپل ایس جو کہ لائٹ ڈریکشن میں نے آپ کو پڑھایا تھا پچھلی ویڈیو میں تو لائٹ ڈریکشن کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوسرے تیسرے نام سٹرک ایسیٹ سائیکل ٹی سی سائیکل ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ ہو گیا بات اب اس کا آور ویو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا اور آور ویو لینا چاہو تو سائیکل کے اندر دو ایٹی پی مولیکلز جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں اور یہاں جو ایمپورٹن ایم سی کیوز بنیں گے وہ اس طریقے سے بنیں گے کہ سائیکل کے اندر بتائیں کتنے کتنے کیا کہ چیزیں بنیں گی تو آپ ایزا تو اب دیکھیں یہاں پر جو ہے کریپ سائیکل کے اندر سی او ٹو کاربنٹ ایکسائیڈ چار بنیں گے این اے ڈی ایچ سکھ چھے بنیں گے ایف ای ڈی ایچ دو بنیں گے دو ایٹی پی بنیں گے تو یہ آپ کو یاد رکھنا رٹا مارنا اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو یہ کریپ سائیکل کا پروسس کچھ اس طریقے سے ہی ہوگا اب آپ کو اس کو اپنی ورڈنگ میں کس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو اسکی ورڈنگ میں دیکھوں آپ لکھیں گے کہ جو ہے وہ کنورڈ ہو جائے گا سٹ سٹریٹ کے اندر ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ کو انخباٹ بہ dijo ٹھیک ہے نا کو انخباٹ Em 첫 Lim ے اور کو انخباٹ جو ہے جب یہکس وجہ persecutionہ آور دکھ جب جبیں گے یہ آپ کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے بسٹیٹ کے اندر به چینس ایج ہوگا وہ ریلیز ہو جائے گا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنا کے لکھ دیں پورے پورے نمبر ملیں گے آپ کو بیس اصل چیز یہ آپ کا پروسیس ذہن میں ہونا چاہیے اب دیکھو یہاں پر سٹریٹ جو ہے وہ آئیسو سٹریٹ کے اندر کنورڈ ہوگا اس طریقے سے آپ لکھیں گے اور آئیسو کا مطلب یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ آئیسو کا مطلب کیا آئیسو کا مطلب ہیں وہ ڈیفرنڈ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیسو مرس ٹھیک ہے نا تو یہ اس والی آئیسو مرس کی بات ہو رہی ہے آئیسو سٹریٹ اب آپ لکھیں گے اپنی ورڈنگ میں کے آئیسو سٹریٹ جو ہے وہ کنورڈ ہوگا الفا اس کو کہتے ہیں الفا الفا کیٹو گلیٹریٹ کے اندر صحیح ہے اور یہاں کیا ہوگا کاربن ڈاکسائیڈ جو ہوتی ہے وہ ریلیز ہو رہی خواب سے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دی جو ہوتا ہے وہ نا دی ایچ کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہو گا کہ نا دےے موchts ہے شرف کیا بن رہا ہے ان ار ڈی ایچ بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو لکھنی ہیں اپنی ورڈنگ کے اندر اس لئے میں نے reaching Pche جلیے لکھے ہیں اب دیکھو یہاں پھر یا یہاں這麼or جو ہو گا وہی قراروںphr کا Design کو انزائم کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں پھر سیم چیز ہوگی اینے ڈی جو ہوگا وہ اینے ڈی ایچ میں چینج ہو رہا ہوگا یعنی کہ یہ بند رہا ہے اینے ڈی ایچ بند رہا ہے کس سے آہ اسے اینے ڈی اسے بند رہی ہے اور یہاں پھر کاربن ڈاکسائیڈ ریلیز ہو رہی ہوگی یہ اپنی چھوٹی چھوٹی ورڈنگ میں لکھتے رہو اب دیکھو یہاں پر یہاں پر یہاں پر سیسینائجری کو انزائیم جو ہوگا وہ سیسینٹ کے اندر کنورٹ ہوگا اور یہاں یہاں یا جو پورا ہو رہا ہوگا یا کیا ہو رہا ہوگا یا پر دیکھیں یہ جو ہوگا وہ جی ڈی پی کا اس جوہ ہیں اس کے پر سا کوئی ایٹی پی الفارہ 먹ലی او ڈی بی سے ایٹی پی فوم ہورہا ہے اس جگہ پہ یہاں پر اس طریقے سے لگا دو تھوڑا سا کلیر ہو رہا گا حراGO آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ کو فرم ہو رہی ہے اب جبکہ یہاں پر刺ینیٹ جو ہوگا سوسینیٹ کا یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ایف ڈی ایچ ٹو سے ایف ڈی کے اندر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہوا یعنی کہ یہ ایف ڈی فرم ہو رہا ہے اس سے ٹھیک ہے یہ ابنی ورڈنگ میں لکھو گا اب سوسینیٹ جو ہوگا کنورٹ ہوگا تو اب یہ پروسس ہوگا کنورٹ ہوگا کنورٹ ہوگا اور جو ہر پھر دوبارہ سے اگزی ہوگا اور یہاں پر این اے ڈی جو ہوگا وہ این اے ڈی ایچ میں جو ہے چینج ہو رہا ہوگا یعنی کہ یہ پوزک بن رہی ہوگا اور یہ سیکنڈلی یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا تو یہ ریپیٹ کتنی بار ہوگا بیسیکلی یہ پوسٹس جو ہوتا ہے وہ دو دو بار ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ یاد رکھو کہ یہ دو دفعہ ریپیٹ ہوگا تب جا گیا پورا ایک پوسٹس کلائے گا بات ہوتا ہے یہ كاربان ڈائکسائیٹ جیسے ایسے بے particle کتنی ہوگئے چار بے پوسٹس کلائے گا ایک نا طور پہ بڑیا ہے یعنی سائکل کے اندر آپ دیکھو چھے ڈی ایچ کس طرح بن رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھ لیں ایک یہ بن گیا ڈی ایچ دوسرا یہ بن گیا اور تیسرا یہ بن گیا صحیح ہے تو ایک پوسیس کے اندر جب تین بن رہے ہیں تو دوسرے پوسیس کے اندر بھی تین بنیں گے تین تین چھے ہو گئے چلو بھائی یہ بھی ٹیلی ہو گیا اب یہاں پر دیکھو دو ایف ایڈ ایچ بن رہے ہیں اچھا بھائی یہاں بھی دیکھ لو دیکھو بھائی ایف ایڈ ایچ کیا ہیں یہاں پر یہ دیکھو یہ ایف ایڈ ڈی سے ایف ایڈ ڈی سے یہ اس طرح سے ایرو ہے نا یہ آپ اس طریقے سے ایرو لگائیں گے ایف ایڈ ڈی سے جو ہے وہ ایف اے اور یہ ڈی ہے ایف ایڈ ڈی سے ایف ایڈ ڈی ایچ بن رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایف ایڈ ڈی ایچ اور کیونکہ یہاں پر ایک ہی بار دو دفعہ بن رہا تو یہاں پر یہ ایک ہی دفعہ بنے یہاں پر تو یہاں پر ایک پروسٹس میں دوسری دفعہ ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں تو سیمپل یہ بھی یہاں پر ٹیلی ہو گیا اب یہاں ٹو اے ٹیپ بن رہا ہے یعنی کی ایک دفعہ بننا چاہیا کہیں تو یہ دیکھیں اے ٹی پی یہاں پر بن رہا ہے ایک دفعہ تو اے ٹی پی بن رہا ہے تو سیمپل دو دفعہ پروسٹس ہوں گے تو دو دفعہ اے ٹی پی بنے گا صحیح ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کا پورا کا پورا کریپ سائیکل یہاں پر ہوگیا آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں ہی لکھیں گے اسی طریقے سے اب اسی کے ساتھ اسی ویڈیو میں میں بتا چلوں ایلیٹرون ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے میں آپ سے کبھی اگر پوچھ لیا جائے تو آپ کس طریقے سے بتائیں گے سمپل ایلیٹرون ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہوتا ہے بیسکلی یہ اکر کہاں ہوتا ہے پریزنٹ کہاں ہوتا ہے ایسے ہم لوگ پہلے لائف میں اگزیمپل پکڑتے ہیں کومن لائف میں اگزیمپل پکڑ کے چلو گے نا ہمیشہ کامیاب ہو گئے یعنی کہ پڑھ رہا ہو تو کچھ سیکھنے کے لیے پڑھو رٹر لگانے کے لیے نہیں پڑھو تو جیسے کہ ہم نے کریپ سائیکل کو دیکھا گلائکولائسز کو دیکھا گلائکولائسز ہمیں پتہ ہے سیٹ اپ لازم کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے کریپ سائیکل ہمیں پتہ ہے لائٹ ریکشن میں پائے جاتا ہے جیسے کہ لائٹ اور ڈارک ریکشن دونوں ہم نے پڑھے ہیں اور کریپ سائیکل کو پڑھنے کے لیے لائٹ ریکشن لازمی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اب اسی طریقے سے الیکٹرون ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہے تو اب یہ کہاں ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر تو سیمپل اس ڈیڈ یہ ہوتا ہے مائٹرو کونڈریا کے اندر آپ کو مائٹرو کونڈریا بھی آپ کو سمجھاتا ہوں اور یہ چیزیں ہیں تو دیکھو مائٹرو کونڈریا کو اس ڈیڈیپ کا ہوتا ہے آپ کے باڈیاں پیزن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے یہ ایڈر میں برین ہوتیینکی ہمیشہ ڈبل میں برین ہوتی ٹھیک ہے اندر ادھر logo یہاں ہوتا ہے پروسسس کس کا الیکٹرون ٹرانسپورٹssä Europeanburgerے کا پروسسس یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے اس کی اندر میمبرین پر سب سے پہلا تو یہ مائٹروکونڈریا ہے اس کے انر میمبرینٹ پر مائے الیکٹرون ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا پروسس تو اتنا اپنے ور بیو لے لیا اب اس کا جو ہے وہ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تو دیکھو دا کلسٹر آف پروٹین پریزنٹ مائٹرکونڈریا دیٹ ٹرانسپورٹ ایلیکٹرون ٹو فرم اٹی پی یعنی کہ وہ کلسٹر آف پروٹین جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں مائٹرکونڈریا کے اندر اور وہ کیوں پریزنٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے پریزنٹ ہوتے ہیں کلسٹر آف پروٹین کے وہ الیکٹرونز کو ٹرانسپورٹ کرائیں یعنی کہ الیکٹرونز کی ٹرانسپورٹیشن کرائیں آگے پیچھے مدد بغیرہ کروائیں جس کے بس ہے نا بس بس کا کیا کام ہے ٹرانسپورٹیشن کرنا رکشہ کیا کام ہے ٹرانسپورٹیشن کرنا چنچیا کیا کام ہے ٹرانسپورٹیشن کرنا کس چیز کی انسانوں کی انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پچانا اس کی منزل تک پچانا تو سیمپل ایس دیڈ الیکٹرون ٹرانسپورٹ سسٹم کا بھی یہ کام ہے کہ الیکٹرون اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پچانا اپنی منزل تک پچانا ٹھیک ہے اور اس منزل تک پچانے میں اس کو کیا چیز ملتی ہے زیادہ سے بات ہے ایک رکشے والا ہے ٹھیک ہے نا آپ ایک پکڑو کہ آپ جو ہے وہ کسی بس میں بیٹھے بس تو ٹرانسپورٹ ہے ٹھیک ہے نا اب آپ بس میں بیٹھے ہیں آپ نے جو ہے وہ کورنگی سے آپ گئے شاہ فسل تو آپ جب یہ کورنگی سے شاہ فسل جاؤ گے تو آپ سیمپل ایس جیڈ یا آپ نے کیا کہ ٹرانسپورٹیشن کری اپنی راستے کی اب بس والے کو آپ کچھ نہ کچھ تو دھو گے نا کیا دھو گے آپ اس کو پیسے دھو گے بھائی تو پیسے دھو گے کس لیے آپ مطلب خرچے کے لیے اس کو پیسے دھو گے اب وہ جو خرچہ ہے وہ سیمپل ایس جیڈ ایٹی پی یہاں پر پکڑ کے چلو ٹھیک ہے نا اب یہ کلسٹر اور پروٹین جو ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور کلسٹر آنسپورٹ ہے یہ بس ہیں اب یہ بس ہیں اب ہم مسافر ہیں ہم مسافر ہیں اور یہ اللہ چاہیں پڑ ہے اور ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں ہم اس کو اپی پی پروڈیوس کرتے ہیں ہم اس کو اِٹی پی دے رہے ہیں اور ہمارا کام بھی نکللک ہے اس کا کام بھی نکللک ہے یہuuuuu پکڑ کر چلو ٹھیک ہے تو اللہ چلے الیکٹر checkpoint ہیں اسے دوسری جگہ جائیں گے اور ایٹی پی جس کو دیں گے الیکٹران فارم ہوں گے تو سیمپل ایز ایٹ اس کا یہی کام ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ سسٹم دوسری جو ہے وہ ڈیفنیشن پکڑتے ہیں دوسری ڈیفنیشن وہ یہ ہے کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ پروسسس انوچ ایٹی پی مولیکلز آر فارم مائٹرکانڈیا یہ بھی ایکزیمپل وہ بھی ٹھیک ہے دونوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی پی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اندر ایک اور جو ہوتا ہے یہ سائٹوکروم اور فائٹوکروم ٹھیک ہے نا تو سائٹوکروم کیا چیزیں یہاں پر الیکٹران ایکسپٹر ہے الیکٹران کو ایکسپٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور فائٹوکروم یہاں کیا چیزیں یہ ایک لائٹ پگمنٹ ہوتا ہے یعنی یہ ایک ایسا پگمنٹ ہے جو لائٹ کو ریسیف کرتا ہے سیمپل ایز ایٹ سائٹوکروم الیکٹران ایکسپٹر فائٹوکروم لائٹ ایکسپٹر ٹھیک ہے نا تو یہ ایم سی کی اس میں پوچھے جاتے ہیں فائٹو نکلا ہے لائٹ سے سائٹو نکلا ہے الیکٹرون سے الیکٹرون کو جو ایکسپٹ کرے گا وہ کلاتا ہے سائٹوکروم لائٹ کو جو ایکسپٹ کرے گا وہ کلاتا ہے فائٹوکروم صحیح ہے بس یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں تھیں جو کہ پیپر میں آ سکتی ہیں اور بس اتنا ہی تھا اس کے چپٹر کے اندر اب نیکس ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کو پڑھاؤں گا چپٹر نمبر ٹین جو ہے میں اب سٹارٹ کروں گا نیکس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے کینگڈم اینی میلیا